السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے جلحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں نت اللہ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سوما آمین وشی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نئیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکم کو بھی پریس کر دیا بسم اللہ الرحمن 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 الر ہمارے بچوں کی ویڈیوز تھی تو جس طرح آپ کو پتہ بچوں کی ویڈیو جو پاکستان میں نہیں اللہ تو انہوں نے ڈلیٹ کر دی پری بلکہ رو رہی تھی کہ میری اتنی پیار پیاری ویڈیوز تھی تو انشاءاللہ ہم چینل بنائیں گے ٹک ٹک پہ بھی ویڈیوز ڈالیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ماہف کرے ایسا نہیں کہ ہم ان کی طرح لائف بیٹھیں گے اور مو کالے کرے کریں گے تو نہیں تو جی مجھے بہت اچھا لگا ہے اسکٹی صاحب تینکیو آپ نے اتنی پیاری ان کی چھترول کی ہے اور آپ کے چینل سے جو اس بچی نے چھترول کیا نا یقین کورا میرا دل خوش ہو گیا کیونکہ یہ لوگ نا سمجھتے ہیں کہ جو ریاکشن والے یہ پاگل ہیں یہ جھلے ہیں یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم جھوٹ کا سارا لیتے ہیں ان کو جھوٹ باتیں دکھاتے ہیں اپنی بہنڈے پورتے ہیں اور یہ تو جاہل ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھدار جو ہیں نا وہ ریاکشن والے اور جو ان کی فیملی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تھینکیو سوما جو ہم دیکھتے ہیں ہماری سب سے بڑی اللہ پاک کے اللہ کے مہبوب کے بعد ہماری سپورٹ ہمارے ویورز ہیں ہماری بڑی خوبصورت یوٹیوب فیملی ہے جو ان کی چھترول کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں جو سسٹریں یا بیٹیاں باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو اگر وہ دیتے ہیں نا سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کا خیال بھی زیادہ وہی رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کے تو ہلاتی ایسے ہے کہ پاکستان میں بچارے خود اپنا مشکل سے وقت گزر رہا ہے جو امیر بھی ہوں گے تو وہ جو اپنے گھر میں ملازم ہوں گے یا ان سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ ان کو ان کا خیال رکھتے ہیں تو دیکھیں ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو ہماری فیملی باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ دیکھیں دیتے بھی ہیں ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں ریسپیکٹ بھی کپڑا بھی ہر چیز بھی ہیتے ہیں لیکن جب وہ بات کرتے ہیں یا کسی بہن کا جیسے آشہ احمد کا باہر چینل ہے یا آلیا ریاکشن کا تو یہ ان کے بھی پیچھے ایسے ہی پڑتے ہیں اگر یہ ان کو پیسے دیتے رہنا یا خوش رہیں گے جہاں وہ ان کو صحیح اور گلت کا ہی بات بتاتے ہیں تو یہ ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں آپ تو پھر پاکستان میں بیٹھے ہیں نا ان کے آگے ہم تو تو میں یقین کرو میں دل سے ان کے شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں ہماری سپورٹ ہیں بلکہ میرے چینل پہ بھی اگر کوئی پیغام دینا چاہتا ہے میری جو سسٹریں باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں بہت اچھی ہیں جو ہمیں بتاتی بھی ہیں کال کر کے بھی بتاتی ہیں ان کے کرتوت اور میسیجوں پہ بھی بتاتی ہیں اگر وہ میسیج ریکورڈ کر کے بتانا چاہے ان کو کچھ پیغام دینا چاہے تو بلکل ہم اپنے چینل پہ چلائیں گے ایس کے ٹی کا میں نے دیکھا ہے تو ایک بچی نے خوب چھترول کی اور اس نے حد کر دی اس نے کہا راستے میں چلتے لوگ بھیگ مانگتے لوگ یہ جو ٹپری واس ہوتے ہیں یہ بچارے جو جگہ جگہ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو اوڈ بھی کہتے ہیں ٹپری واس کہتے ہیں ان کو بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو جس کا نام اس نے لیا تھا کہ کنجر ملہ جس کو کہتے ہیں اور اس کی عورتیں تو اس کے آگے جو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی میری نظر میں عزت ہے لیکن یہ جھلا رہی ہو کہ جو مرد ہیں ان کے میری نظر میں کوئی عزت نہیں کیونکہ جس طرح اس کی بہن پر بات ہوئی تو اس نے فوراں سے جواب دیا اور کہا کہ چار سو والی آنٹی چار سو ویوز والی آنٹی جو تو اس نے چھترول کی کہ اگر اس کو دس بھی عزت بھی آ جائیں پندرہ بھی عزت بھی آ جائیں تو بہت ہیں اس کے لئے کیونکہ تمہارا چیرہ دکھا رہے ہیں کہ تم کیا ہو تمہارے جو اتنے ویوز آ رہے ہیں کسی فائدے کے نہیں اتنا لے کے بھی تم فقیری ہو بکاری ہو اور بیوی ابھی نکاح ہوا وہ بھی آ گئی ہے ٹیپ ٹیپ کرنے کے لئے اور بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے اور خود بھی تو کیا عزت ہے تم لوگوں کی جو اس نے چھترول کی انا یقین کریں میں یہاں لگا نہیں سکتی کیونکہ کسی کی چیزیں پرائیویٹ اگلا کہے کہ آپ نے کیوں لگائی ہے تو آپ میرے ویورز بھی دیکھتے میری فیملی بھی سنتی کہ ان لوگوں کی اس نے کیا اوقات دکھائی ہے کیونکہ دیکھیں جو آپ کا روتے کو سا سکتا ہے نا تو وہ آپ کو روک بھی سکتا ہے کہ آپ ایسا غلط کام کیوں کر رہے ہو تو مطلب کہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب صحیح بات کرتے تو ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا آپ ویسے اتنی شو مارتے ہوں ہمارے اتنی بڑے چینل ہیں ہم لاکھوں کمار ہیں ہر بودھوم تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح کی ننگی ارکتے کرنے لگے ہو آگے ہو چلے اب ٹک ٹوک پہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن بیمیوں کو بٹھا کے خود سائٹ پہ لگ جانا ان کے مو کالے کروانا ان سے وہ آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا وہ کیا کیا کہتے ہیں وہ جو موڈلے کرتی ہیں کیا 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 کچھ بات کر رہی ہے بغیر دوپٹوں کے بغیر دوپٹوں تو کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے کیا مرنا نہیں ہے تم لوگوں اور ایکٹرس میں کیا فرق رہا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے اجیلے لگوں نے شامی صاحب کو اتنا آگ لگی ہے تکلیف ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بچی کیا کر رہی تھی وہ تم لوگوں نے اس کو پکڑا ہے کیا پکڑا ہے کہ تم لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھتی ہے کہ وہ کیا کر رہی تھی اس میں تو کوئی بھی کر لے تو آپ کے لئے نہیں اس سے بندہ یہ پوچھے تیری بہن اپنے شہر کی بجائے یہ اپنے پرائیویٹ پارٹ اللہ تعالیٰ ماف کریں غیر مردوں کو دکھائیں گے اور کہہ رہا ہے وہ 35 لاکھ رپیہ کماری اور جھوٹ ہیتنا بہت رہا ہے اس لڑکے نے کہا میں نے آپ بھی نہیں اس نے دیا جب اس کا چینل نہیں تو وہ چلا تھا تب اس نے دیا اس نے 42 لاکھ بتایا تو یہ کہہ رہا 8 لاکھ اس نے 8 لاکھ کیا کرنے تھی 8 لاکھ کیا کرنے تھی تو اتنا پاگل ہوا اتنا بڑا تو انکر ہے تو تو کیوں جا کے لوگوں کو روکتا ہے یہ جو کہتی ہے میرا جسے میری مردی وہاں بھی تجھے کوئی ضرورت نہیں روکنے کی تو ادھر اس نے یہ کیا کہ اس نے بچے جہاں نے اس نے 42 لاکھ دیا اور آئی فون دیا ہے یہ بات نہیں ہے تو اس نے بھی اپنے گھر کے بچوں کے بہنوں کے بڑے باپ کے موں سے چھین کے انوالے دی ہیں تو یہ بھی یہ صاحب بھی جو آئے ہیں نا اتنی اچھے نہیں آگے سے کہہ رہا ہے کہ اس نے عزت دے دی تو کیا ہوا تو جس نے دو چچا کی بیٹیوں کو شادی کر کے ایک کے ہاں بیٹا پیدا کیا ایک کے ہاں بیٹی پیدا کیا اور دونوں کو طلاق دے دی اور تیسری بیوی بچاری جو ہے وہ رولر ہے اس کو پوچھا بھی نہیں اور اس کے ساتھ آگیا شادی کرنے کے لئے اور اس کی دیر کروڑ کی ایک بنگلہ کے حویلی ہے جو یہ لوگ کہہ رہے تھے یہ بھی نام لگاؤ تو پھر اس کی فیملی نے نہیں لگوانے دی اس نے رولر ڈالا تو اس کو ہی بھی ساتھ نہیں آیا صرف اس کے فرینڈ آئے ہیں اور پری کی ماما آپ نے سنا ہے لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دھندہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ آیا تھا کہ یہ لڑکی تو پہلے بڑی ہے اس نے اپنی دوسری بیوی کو ڈیوارس نے نا دی اس کے نکام تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزنس آپ کو بتا ہوگا جو بہت بڑے بزنسمن ہوتے جو باب کر رہا ہے بزنس جو بھائی کر رہا ہے جو بہت بڑے بزنسمن ہوتے جو اپنی مطلب کہتے ہیں اصل شادی وہ اپنی فیملی میں کرتے ہیں اور جو باہر انہوں نے شادیاں کی ہوتی ہے نا وہ انہوں نے پارٹیز میں لے کے جانے کی ہوتی ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کمار ہے وہ کمار ہے یہ کہتے ہیں وہ بہت ہے اس کا بینسو کا کاروبار ہے جس طرح یہ آج کار بینسو بھی دو دو تین تین لاکھ کی ہے تو اس کا اچھا کاروبار ہے اور کافی کہتے ہیں میترین بندہ ہے تو یہ ہے کہ جو پہلے اس نے اپنی بیویوں کے عزت نہیں دی جس نے اپنی اولاد کو عزت نہیں دی کہتے اولاد کے لیے جو مرد ہوتے کئی مرد اپنی غلط بیویوں کے ساتھ بھی زندگی نہیں بھا جاتے کہ ہمارے بچے ہیں یہ نہ رول جائیں یہ نہ ظلیل و خوار ہو جائیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے بندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جی ان عورتوں کے لیے جو خودننگی ہوتی ہیں تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا جو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ